السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ساتھیوں آج کی یہ کہانی بھی معاشرے کی تلخ حقیقت کو بیان کر رہی ہے خاص طور پر مرز ازرات یہ کہانی ضرور سنیں اور شیئر کیجئے ہمارے چینل سیدہ وائش کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دباتے ہی اور نوٹیفکیشن پر کلک کر دیجئے گا یہ کہانی زیادہ پرانی نہیں ہے لیکن شاید صدیوں ہزاروں سال پرانی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو میرا یہ بیان غلط لگ رہا ہو لیکن جب آپ اس کہانی کو ختم کر لیں گے تو اس وقت آپ بھی اتفاق کریں گے کہ یہ کہانی پرانی نہیں ہے لیکن صدیوں ہزاروں سال پرانی ہے سنیے مجھے وہ دونوں لڑکیاں ساحل پر دکھائے دی تھی میں عام طور پر شام کے وقت ساحل پر جا کر بیٹھ جاتا ہوں اور سمندر کو دیکھتا رہتا ہوں سمندر مجھ سے سرگوشیا کرتا ہے بہت گہرا دوست ہے میرا مجھ پر جو بھی گزرتی ہے وہ میں سمندر کو جا کر بتا دیتا ہوں سمندر کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کا بھی مشاہدہ کرتا رہتا ہوں یعنی observe کرتا ہوں لوگوں کو سمندر کی طرف آنے والے مختلف نزاج کے لوگ ہوتے ہیں میری طرح اداس یا خوش و خورم محبت میں کامیاب ہونے والے یا محبت کی بازی ہار دینے والے اتنا بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ کون کس موٹ میں آ کر یہاں بیٹھا ہے کس کو زندگی سے ابھی تک امیدیں ہیں اور کون زندگی سے بیزار ہو چکا ہے میں ان چہروں کو دیکھتا رہتا ہوں تو مجھے دو لڑکیاں دکھائی دی اور بات میں انہی کی کر رہا تھا وہ دونوں جوان اور خوش شکل تھی لیکن ان کے انداز یہ بتا رہے تھے کہ دونوں کا تعلق شہر سے نہیں ہے بہت فرق ہوتا ہے شہر کی لڑکیوں اور کسی گاؤں کی لڑکی میں سمندر اور عمارتوں کو حیرت سے دیکھنے کا عمل چلنے اور بیٹھنے کے انداز یہ سب بتا دیتے ہیں کہ تعلق کہاں سے ہو سکتا ہے گاؤں یا شہر دونوں کچھ باتیں کر رہی تھی چھپکے 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 فاصلہ زیادہ تھا اس لئے ان کی آوازیں مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی تھی لیکن معاملہ کچھ سنجیدہ ہی تھا وہ کبھی کبھی سمندر کی طرف دیکھ کر آپس میں باتیں کرنے لگتی پھر وہ دونوں اس طرح کھڑی ہو گئیں جیسے کوئی ارادہ کر لیا ہو دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا اور سمندر کی طرف بڑھنے لگی آہستہ آہستہ سمندر کی طرف بڑھ رہی تھی مجھے احساس ہو گیا کہ دونوں نے مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے دونوں موت کی طرف جا رہی ہیں سمندر کی بے رہم موت کی طرف سمندر کی لہروں میں ڈوپنے کے لیے مجھے دیر نہیں کرنی تھی ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا میں تیزی سے دوڑتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا اے رکو میں نے آواز لگائی کہاں جا رہی ہو تم دونوں ان دونوں نے سہمی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھا ان کے انداز نے یہ واضح کر دیا تھا کہ ان کا تعلق شہر سے نہیں ہے ورنہ وہ یہ کہہ سکتی تھی کہ تم کون ہوتے ہو ہم سے کچھ پوچھنے والے ہم کہی بھی جائیں تم آخر کون ہوتے ہو سوال کرنے والے لیکن یہ کہنے کے بجائے وہ سہمی ہوئی ہرنی کی طرح مجھے دیکھ رہی تھی اتنی ڈری ہوئی لڑکیا انتہائی خوف کا عالم تھا کیا بتاؤں آپ کو کیا بات ہے کیا تم دونوں نے مرنا اتنے آسان سمجھ رکھا ہے میں نے اپنے لہجے میں سختی پیدا کی ہمارا مر جانا ہی بہتر ہے اچانک وہ دونوں رونے لگی ان دونوں کے بارے میں میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا نہیں اس طرح نہیں میں نے اب اپنا لہجہ نرم کر لیا تھا یہ حرام موت ہے خودکشی حرام ہے آخر کیوں مرنا چاہتی ہو حرام زندگی سے تو بہتر ہے نہ اب احساس ہوا کہ دونوں نے کسی حد تک تعلیم بھی حاصل کر رکھی ہے دیکھو اگر تم دونوں بجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو اگر کر سکتی ہو تو اپنے بارے میں بتاؤ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ میں کسی کام آ جاؤں دونوں خاموش نہیں شاید وہی سوچ رہی تھی کہ میری بات مانے یا نہ مانے دیکھو اس دنیا کا ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تمہیں اب تک برے لوگ ملنے ہو لیکن اب اچھے لوگوں سے بھی ملاقات کر لو بتاؤ کیا پرابلم ہے بلکہ ایسا کرو تم دونوں میرے ساتھ چلو اگر اعتماد کر سکتی ہو تو دونوں پھر سوچنے لگی بہت دیر کے بعد ان میں سے ایک نے کہا کہاں جانا ہوگا زیادہ دور نہیں ہے میں نے بتایا یہی ساحل کے بات میرا فلیٹ ہے میں شہر کے ہنگاموں سے اکتا کر یہی آ جاتا ہوں دونوں گرچے خاموش تھی لیکن ظاہر ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہیں میری گاڑی سامنے ہی کھڑی تھی دونوں بہت جھجکتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی ایک اندازہ یہ بھی ہو گیا کہ زندگی سے ابھی وہ مکمل مایوس نہیں ہوئی تھی ورنہ اتنی بات بھی نہیں ہوتی میں ان کو اپنے فلیٹ میں لے آیا اس فلیٹ میں میری کتابیں بکری ہوئی تھی میں نے بہت آسان اور آرام دے فرنیچر رکھا ہوا تھا دونوں بہت سوچنے کے بعد فلیٹ میں داخل ہوئی بیٹھ جاؤ میں نے کرسیوں کے طرح اشارہ کیا دونوں شرافت سے بیٹھ گئیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے سہمی سہمی سی میں نے ان کے سامنے والی کرسی سنبھالی اچھا بتاؤ کیا نام ہے تم دونوں کا دیکھو گھبراؤ نہیں میں ایسا کچھ نہیں کر رہا جی میرے نام جمیلہ ہے اور یہ فرزانہ ہے کیا تم دونوں ایک ساتھ ایک گاؤں کی ہو یا پھر یہاں آ کر ملی ہو شہر کی تو نہیں ہو نہیں نہیں ہم یہاں کے نہیں ہیں گاؤں کے ہیں اور ایک ساتھ ہی رہتے ہیں اچھا میرے نام جمشے تھے میں سوشل ورک کرتا ہوں اور کتابیں لکھتا ہوں یعنی رائٹر ہوں ٹھہرو میں بھی آیا میں ان دونوں کے لیے چائے بنانے کچھن میں آ گیا کچھ دیر کے بعد میں نے ان دونوں کو چائے کے ساتھ کچھ جہانے کو بھی دیا دونوں بہت جھچک رہی تھی پریشان ہو رہی تھی ظاہر سی بات ہے اپنے گاؤں سے آئی تھی اور شہر میں ایک اجنبی اتنا اچھا ان کے ساتھ کمال کی بات ہے موت سے بھیانک اور تلخ حقیقت کوئی نہیں ہوتی لیکن وہ دونوں موت کو گلے لگانے کو تیار تھی میں نے ان کے سامنے والی کرسی سنبھالی دیکھو گھبراؤ نہیں اپنا نام بتاؤ میرے نام جمیلہ ہے اور یہ فرزانہ ہے کہ تم دونوں ایک ہی گاؤں سے ہو ہاں ہم دونوں ایک ہی جگہ سے ہیں شہر پہلی بار آئی ہو جی ہاں میرے نام جمشیہ تھے میں سوشل ورک کرتا ہوں کتابیں لکھتا ہوں یعنی رائٹر ہوں ٹھہروں میں بھی آیا میں ان دونوں کے لیے چائے بنانے کچھن میں آ گیا کچھ دیر کے بعد میں نے ان دونوں کو چائے کے ساتھ کچھ کھانے کو بھی دے دیا دونوں بہت شرما رہی تھی پریشان ہو رہی تھی کمال کی بات موت سے بھیانک اور تلخ کوئی اور حقیقت نہیں ہوتی لیکن وہ دونوں موت کو گلے لگانے کو تیار تھی لیکن ایک انسان سے ججک رہی تھی شاید زندگی نے انہیں موت سے زیادہ تلخ تجربات دیئے تھے اور خاص طور پر انسانوں نے کچھ کھا لینے کے بعد دونوں نے جانے کی اجازت مانگی اچھا اب ہم چلتے ہیں آپ ہمیں جانے دیں فرزانہ نے کہا کہاں جانا ہے سمندر کے طرف پھر سے مرنے کے لئے میں نے پوچھا ایک بار پھر دونوں نے ایک ساتھ رونا شروع کر دیا عجیب بات تھی کہ روتی تو ایک ساتھ روتی یعنی دونوں کا دکھ سانجھا تھا بہت بے بسی کے آسو تھے ان کے یقیناً کوئی انتہائی شدید معاملہ ہوا تھا ان کے ساتھ کیونکہ یہ معاشرے میں ان دونوں کو مر جانا ہی چاہیے تھا ان دونوں کا تعلق دو الگ گھرانوں سے ہے لیکن موت کی خواہش کا سبب ایک ہی ہے یہ کہانی جمیلہ نہیں ہمیں سنائی آپ ہی سنوئے کہتی ہے ہمارا تعلق ایک ہی گاؤں نورپور سے ہیں ہو سکتا ہے کہ جس کے نام پر اس بستی کا نام رکھا گیا تھا وہ واقعی نورانی بزرگ رہے ہوں گے یعنی نور علی شاہ لیکن اب وہ بستی جہالت کے بیانک اندھیروں اور ظلم کی بستی ہو گئی ہے اس بستی میں لڑکے مستیا کرتے پھرتے ہیں عیاشیا کرتے ہیں لڑکے کو چھیڑتے ہیں بھپرے ہوئے سان کی طرح اور لڑکیاں سہمی ہوئی ہرنی کی طرح رہتی ہیں گائی کی طرح کونوں میں دکی ہوئی اپنی عزت اور جان کی خیر مناتی ہیں یہ میری دوست فرزانہ ہے اس کا بھی ایک بھائی ہے ایک نمبر کا بدماش گنڈا جو کوئی کام نہیں کرتا صرف چار پائے توڑتا رہتا ہے یا اکھاڑے میں جا کر کسرت کرتا ہے پہلوان جو ہے اس کے باوجود اپنے ماباپ کی آنکھوں کا تارہ ہے کیونکہ وہ ایک مرد ہیں اب فرزانہ نے بتایا میں نے اس گھر کے لئے کیا کچھ نہ کیا کیونکہ مجھے کرنا ہی تھا میں ایک لڑکی ہوں اور لڑکی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لئے اپنی جان مار دی چاہے لڑکا کچھ نہ کرے وہ صرف حکم چلاتا رہے شور کرتا رہے اور جب کسی کام میں ذرا سی دیر کتا ہی ہو جائے تو اپنی بہن پر ہاتھ بھی اٹھا دے اور ماباپ اس کو شاواج دیتے رہے بلکہ بہن کو بولیں جو بڑا بھائی کہتا ہے وہی کرو نوکرانی بناتے ہیں ہمارے گاؤں میں میرے گھر میں نوکرانی تھی میں بولتے بولتے اس کا لہجہ تلخ ہو گیا وہ رونے لگی یہ کس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں کیا ان کو انسان بھی کہا جا سکتا ہے وہ بتا رہی تھی میں اور فرزانہ سہلیا ہیں ہم دوروں نے ایک ہی اسکول میں تعلیم حاصل کی میٹرک تک ہم ساتھ پڑھے ہیں ساتھ رہے ہیں اور مرنے کا ارادہ بھی ساتھ ہی کیا لیکن کیوں وہی تو پوچھنا چاہتا ہوں کیوں کیا سن سکیں گے آپ صاحب مردوں کے لیے یہ سننا بہت ہی برا ہوگا سننا ہی پڑے گا مرنہ تم دونوں کو یہاں لانے کے مقصد ہی حل نہیں ہوگا فرض کریں ہم نے کہانی سنا بھی دی تو اسے کیا ہوگا آپ کیا کر لیں گے اگر تم دونوں کے خلاف زیادتی ہوئی ہے تو میں کم از کم آواز تو اٹھا سکتا ہوں جمیلہ کے ہوتوں پر ایک مسکراہت آ گئی اتنی دیر میں پہلے بار میں نے اسے مسکراتے ہوئے دکھا لیکن وہ مسکراہت اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسی مسکراہت تھی تنزیہ یا پھر تلخیہ گھلی ہوئی تھی اس مسکراہت میں صاحب آپ کے کیا خیال ہے آپ کی آواز اٹھانے کے بعد پورا معاشرہ بدل جائے گا کیا عورت کو کمزور سمجھنا ختم ہو جائے گا اس کے اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا ہم جیسے لوگ کتنے بے بس ہوتے ہیں زیادتیوں کو دیکھ کر صرف کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے یہ چند لوگ بیٹھ کر آپ اس میں باتیں کرتے ہیں اور ختم مسئلہ صاحب تو اور کہاں جائیں ہمارا کہاں ٹھکانہ ہے ہم نے موت کو اپنا ٹھکانہ بنانے کا سوچا تھا لیکن آپ ہمیں وہاں سے یہاں لے آئے تو اچھا کیا نا ورنہ ہرام موت گلے لگا رہی تھی تم اگر تم دونوں مناسب سمجھو تو یہی رک جاؤ میں اس فلیٹ میں نہیں رہتا ہوں یہاں کوئی آتا بھی نہیں ہے میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ شہر میں رہتا ہوں یہاں میں صرف لکھنے پڑھنے کے لیے آیا کرتا ہوں میں نے یہاں راشن بھی ڈال رکھا ہے اگر کسی اور چیز کی کمی ہوئی تو وہ بھی لا دوں گا لیکن یہ سب آپ ہمارے لیے کیوں کریں گے آخر کیوں صرف اس لیے کہ میں بھی اپنے حصے کا کوئی نیک کام کر جاؤں میں نے جس وقت تم دونوں کو دیکھا تھا اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہے اور تم مرنا چاہتی ہو اس لیے آپ ہمیں یہاں لیائے اور ہمارے پاس آگئے ہاں اس لیے لیکن ہمیں اب کسی پر بھروسہ نہیں رہا اور مرد حضرات بغیر کسی مطلب کے عورت کی مدد نہیں کرتے ہیں لیکن میں ایسا نہیں ہوں میں سچ میں ایسا نہیں ہوں آپ سے کہا نا سوشل ورکر ہوں لوگوں کی مشکلاتوں کسی حد تک اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں دراصل اس کے رشتے بھی تو ایسے ہیں اپنے اگر ایسے ہوں تو انسان غیروں کی کیا بات کرے ماباپ سے زیادہ قریبی رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے لیکن ملا کیا اپنے ماباپ نے سودا کر دیا اس فرزانہ کو دیکھیں کیا اس واقعے کے بعد اس ثانیے کے بعد اس کا زندہ رہنے کو دل چاہتا ہوگا حقیقت واقعے بہت بھیانک معلوم ہو رہی تھی ابھی تک انہوں نے اپنی کہانی نہیں سنائی تھی لیکن اندازہ ہو گیا تھا کہ دونوں بہت گہرے زخم اٹھا کر شہر آئی ہیں میں نے ایک بار پھر انہیں سمجھایا تم دونوں یہاں رہ کر نئی زندگی شروع کر سکتی ہو میں تم دونوں کے لیے مناسب جوب کا وندوبست کر دوں گا اس کے بعد تم اپنا قرائے کا مکان بھی لے سکتی ہو اس شہر میں نجانے کتنی لڑکیاں اس قسم کی زندگی گزار رہی ہیں دونوں آپس میں مشورہ کرنے لگی میری اس پیشکش نے انہیں حیران کر دیا تھا کہ ایک مرد بغیر کسی مطلب کے لڑکیوں کی مدد کر رہا ہے حیرت کی بات ہے سکون کی سانس بھی لے رہی تھی کچھ دیر کے بعد دونوں نے یہی فیصلہ کیا کہ میری بات مان لی جائے ٹھیک ہے ہم تیار ہیں میں جا رہا ہوں تم دونوں اندر سے دروازہ لوگ کر لینا لیکن ایسا نہ ہو کہ رات کو پھر خودکشی کا موٹ بن جائے تو اٹھ کر چل دو نہیں شاید اب ایسا نہیں ہوگا آپ نے ہمیں جینے کا حوصلہ دے دیا ہے ہمیں زندہ رہنا ہے لڑنا ہے اپنے لئے شاباش جو بھی ہوا بھول جاؤ اس کو اب تمہارے سامنے ایک نئی زندگی ہے اس زندگی کا دھیان رکھو ہم یہ سوچ رہے ہیں اگر آپ نے روکا نہیں ہوتا تو ہم اب تک مر چکے ہوتے بس اپنا خیال رکھنا میں جا رہا ہوں بہت عجیب کہانی تھی ان کی آپ لوگ کو اب میں سناتا ہوں کیونکہ انہوں نے اپنی کہانی مجھے سنا دی تھی اس کے بعد ہی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ انہیں اپنے فلیٹ میں رکھوں گا جو بھی مناسب جاپ ملی وہ ان کو دلواؤں گا اور وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں گی اور انہیں میں نے کہا کہ ضروری نہیں ہر مرد ایک جیسا ہو میں نے تم دونوں کو بہن کہا ہے تم دونوں میری بہنیں ہو اور ایک بھائی کا یہ وعدہ ہے کہ تمہیں ایک سہارا ملے گا میری صورت میں ہی عجیب اور افسوسناک کہانی تھی سب سننے نے کے باوجود یقین نہیں کر پایا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے ہمارا یہ معاشرہ عورت سے دشمنی میں کسی حد تک آگے جا چکا ہے یہ تو میں جانتا ہوں لیکن اس حد تک آگے چلا گیا ہے کیوں ہوتا ہے ایسا فرزانہ بتا رہی تھی میرا بھائی جمیلہ کے پیچھے پڑا ہوا تھا اس لئے نہیں کہ وہ اس سے شادی کر کے اسے اپنے گھر میں بسانا چاہتا یا میری بھاوی بناتا یا اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا بلکہ صرف ایک انسان کی حوث کا شکار بڑھنے کے لیے میں نہیں سمجھا کس انسان کی حوث کا سلطان نام ہے اس کا وہ نورپور سے کچھ فاصلے پر رہتا ہے ایک دوسری بستی میں وہ ایک بڑا بدماش ہے میرا بھائی اس سے جوہے میں ایک لاکھ ہار گیا ایک لاکھ بہت بڑی رقم ہوتی ہے میرا بھائی کہاں سعدہ کرتا اس سلطان نے میرے بھائی کی زندگی دشوار کر دی اس کے گنڈے بھائی کو جان سے مارنے کے دھمکیاں دیتے رہے اس وقت سلطان نے بھائی کو ایک پیشکش کی وہ پیشکش یہ تھی کہ بھائی جمیلہ کو کسی طرح قابو میں کر کے اس کے حوالے کر دے تو وہ ایک لاکھ چھوڑ دے گا کیا وہ جمیلہ کو جانتا تھا ہاں وہ ہمارے نورپور آتا رہتا تھا اس نے جمیلہ کو دیکھ رکھا تھا اسے معلوم ہو گیا تھا کہ جمیلہ ہمارے یہاں آیا کرتی ہے کیونکہ وہ میری دوست تھے اور وہ یہ جانتا تھا کہ میری دوست ہونے کی ایسے تھے میرا بھائی بھی اسے جانتا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ وہ جمیلہ کو پاسکتا ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ فرزانہ کے بھائی نے ایک شام مجھے راستے سے اٹھا لیا جمیلہ بتا رہی تھی نورپور ایک چھوٹی سی بستی ہے وہاں اس قسم کی وارداتیں کم ہوتی ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہم لڑکیاں شام کے بعد بھی ایک دوسرے کے گھروں میں آتی جاتی ہیں بغیر کسی جھجک کے شرم ہویا کے کسی خوف کے بغیر ہر گھر اپنا ہی ہوتا ہے پھر شام بھی میں فرزانہ کے گھر سے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ اس کا بھائی سامنے آ گیا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے جمیلہ اس نے مجھے مخاطب کیا تم سے ایک کام ہے یہ بھی کوئی نئی بات نہیں تھی اس کا بھائی مجھے جانتا تھا اس کی بہن کی سہلی ہوں اس لئے کبھی کبھی وہ چھوٹے موٹے کام مجھے بتا دیا کرتا تھا میں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے اس کے نیت میں کھوٹے میں تو یہی سمجھ رہی تھی روز کے معامل کی طرح کوئی کام ہوگا جو مجھ سے کروانا چاہتا ہے میں نے کہا ہاں کہو یہ اندازہ کیے بغر کہ اس دن اس پر شیطان سوار ہے وہ خوص میں بھرا ہوا ہے میں اس کی بات سننے کے لئے رک گئی اس نے چانک اپنی جیب سے پسٹل نکال کر میری کن پٹی پر رکھ دی چپ چاپ میرے ساتھ چلی چلو برنا مار کر کھیت میں پھیک دوں گا صاحب میں تو دنگ رہ گئی سوچ بھی نہیں سکتی تھی میرے ساتھ بھی ایسا کرے گا وہ حیرت اور خوف کا عالم یہ تھا کہ میں چیخ بھی نہیں سکی اس نے ایک گاڑی کا بندوبست کر رکھا تھا اس نے اسی گاڑی کی طرف چلنے کے لئے کہا وہ گاڑی درختوں کے ایک جھن کے پیچھے چھپی ہوئی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پوری پلاننگ سے آیا تھا اسی وقت فرزانہ نے کہا اس وقت کے گھر کے اندر تھی ورنہ اپنے بھائی کے ٹکڑے کر دیتی کاش میں کسی کام سے باہر نکل جاتی میری دوست کی عزت بچ جاتی فرزانہ رونے لگی نہ جانے کیا گزری ہوگی بیچاریوں کے ساتھ کہ ذرا ذرا سی بات پر ان کے آنسو نکل آ رہے تھے کچھ دیر کے بعد جمیلہ نے بتانا شروع کیا وہ مجھے ایک کھیت کے درمیان بنی ایک چھوٹی سی کوٹھری ملے گیا جہاں چارہ کاٹنی کی مشین لگی ہوئی تھی اور وہ خراب پڑی تھی اس لیے وہاں پر سے کسی کا گزر نہیں ہوتا تھا وہ مجھے اس کوٹھری میں لے تو آیا پر وہاں آ کر اس کی نیت بدل گئی اس نے مجھے اس بدماش کے حوالے کرنے کے بجائے خود میری عزت کی دھجیاں اڑا دی میں روتی رہی چیختی رہی فرزانہ کا حوالہ دیتی رہی لیکن وہ شیطان بن چکا تھا اس نے کچھ نہیں سنا کچھ نہیں دیکھا اور میری عزت کو پامال کر کے چلا گیا اس نے اسی کوٹھری میں مجھے بن کر دیا تھا اس کا خیال تھا کہ دوسری صبح پھر میرے پاس آئے گا اور پھر میرے ساتھ وہی سب کرے گا اور شاید وہ پھر سے وہی کرتا میرے ساتھ اور اس کے بعد سلطان کے حوالے کر دیتا میں نہیں جانتی تھی فرزانہ نے گردن چھکا رکھی تھی جمیلہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ الفاظ اس کے جسم پر کوڑے کی طرح برس رہے تھے لیکن اس رات میں کسی طرح اس کوٹھری سے نکل کر بھاگی وہ کھیت وہ علاقہ میرا جانا پہچانا تھا میں اپنے آگ کو کھسیٹتی ہوئی بڑی مشکل سے ٹانگیں اٹھاتی ہوئی اپنے گھر پہنچ گئی میں نے جب اپنی رودات اپنی کہانی اپنے گھر والوں کو سنائی تو میرے گھر میں تو صفے ماتم بج گئی قیامت برپا ہو گئے سب کے سب رو رہے تھے ساری عورتیں جمع ہو گئی ہمارے گاؤں میں میرے کچھ رشتدار بھی رہتے تھے وہ بھی یہ سن کر میرے گھر چلے آئے تھے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو بھی ہوا اسے بھول جاؤ ورنہ لڑکی کی بدنامی ہوگی ارے لڑکے کا کچھ نہیں جاتا بچ جائے گا وہ یہ لڑکی بدنام ہو جائے گی کون کرے گا اسے شادی یہ تو داغدار ہو گئی ہے جبکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس بات پر اسرار کر رہے تھے کہ اس لڑکے کے خلاف پولیس میں ریپورٹ کر دی جائے کیونکہ ایسے لوگوں کو اگر سزا نہ ملے تو وہ اور بھی شیر ہو جاتے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ گاؤں میں پنچایت کے سامنے شکایت کر دی جائے پنچایت وہی بڑے بزرگ جو فیصلہ کرتے ہیں خیر اس فیصلہ کو مان لیا گیا کہ نہ پولیس کے پاس جائے جائے نہ ہی معاف کے جائے بلکہ بڑے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ دی جائے جو فیصلہ ہوگا وہی سب کو منظور ہوگا دوسرے صبح یہ کیس پنچایت کے سامنے پہنچ گیا پورا گاؤں جمع تھا اور میں بد قسمت اپنی قسمت کو رو رہی تھی کیسا معاشرہ تھا کیسا ظلم تھا کسی لڑکی کے ساتھ برائی کی گئی اس کی عزت لوٹی گئی اور لوگ اس کا تماشا دیکھنے کو اکھٹا ہو گئے سرعام اس کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی وہ کس طرح مو چھپائے کھڑی تھی یہ وہی جانتی ہے پنچایت نے فیصلہ کر دیا اور کیا انوکھا فیصلہ تھا ایک یہ کہ لڑکے والے دس ہزار روپے دیں گے جی جناب صرف دس ہزار ایک لڑکی کی آبرو اس کی عزت کی قیمت صرف دس ہزار مقرر کی گئی دوسرا یہ تھا کہ اس لڑکے کو پولیس کے حوالے کر دی جائے اور اگر اس کی بہن کو پنچایت کے حوالے کر دی جائے تو لڑکے کو معاف کر دی جائے گا صرف دس ہزار لیے جائیں گے سن لیے آپ نے جنم اس لڑکے نے کیا لیکن سزا اس کی بہن کو دی گئی کیونکہ اس سماج میں اس بیچاری لڑکی کی کیا حیثیت اصل تو لڑکا ہے چاہے وہ کیسا بھی ہو چاہے اس کی بدماشی پوری بستی جانتی ہو لیکن اس کو سزا سے بچا کر اس کی بہن کو بہنٹ چڑھا دیا گیا اب سمجھ میں آ گیا تھا کہ ان دونوں کے ساتھ کیا گزری ہوگی جمیلہ کو فرزانہ کے بھائی نے بے عزت کیا اس کی عزت کو لوٹا اسے بدنام کیا اور بدلے میں اس کی بہن کے ساتھ بھی وہی ہوا اور اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا جمیلہ کے ساتھ صرف ایک انسان نے گھٹیا حرکت کی لیکن فرزانہ کے ساتھ نجانے کتنے لوگ شامل تھے جنہوں نے اس کی عزت کو لوٹا اور لانہ تھے ایسے مواب پر جنہوں نے اپنے بدماش بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کی قربانی دیتی یہ خبر ہر ٹی وی چینل پر آ چکی ہے ہر اخبار نے مزے لے لے کر بیان کیا ہے لیکن سوچیں سوچیں یہ ہمارے معاشرے کا کون سا پہلو ہے اس کہانی کا اخلا کے پہلو یہ نہیں کہ دونوں لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوا بلکہ افسوس کا پہلو یہ ہے کہ ہم ابھی تک اس قسم کی جہالت کو برداشت کر رہی ہیں اور کب تک کرتے رہیں گے ایک بھائی نے کیا جرم سزا بھکتی اس کی بہن نے اور اس لڑکی نے لیکن پھر بھی میں نے ان دونوں سے وعدہ کیا تھا کہ بھول جاؤ یہ سب کچھ وہ میرے فلیٹ میں ہی رہتی ہیں ظاہر سی بات ہے نوکری کوئی اتنی بڑی نہیں لگی ہے جتنی تعلیم تھی اسی کے مطابق ان کی نوکری لگی ہے لیکن انشاءاللہ ان کی عظم جوان ہیں ارادے پکے ہیں میں نے ان سے کہہ دیا ہے تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے اس لئے اس معاشرے کے مردوں سے ڈڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے امید ہے ایک دن وہ دونوں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں گی اور جب کسی قابل بن جائیں گی تو جائیں گے اپنے گاؤں اور بتائیں گی کیا کیا ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ کیونکہ وہ اب تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں اور میری کوشش ہے کہ وہ اپنا مقدمہ خود لڑ سکے اس لئے ان کو وقالت کی تعلیم دلوا رہا ہوں